آمی بھائی آپ کا بیلاغ تجزیہ سیاسی امپیکٹ سویس لے گا ہے بھی یا نہیں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بیلاغ تجزیہ کیا سٹارٹ میں کہ جی میں کسی قانونی پہلی بنی جا رہا آپ نے سچ بتا دیا کہ آپ نے سٹیٹ سے لڑائی کی آپ کو سٹیٹ نے جواب دے دیا سمپل نو مہی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے باقی بلکل ٹھیک بات ہے کہ کسی بھٹو سے لے کے اب تک آنے والے وزرائی آدم میں سے کسی نے پاکستان کے سٹیٹ سیکرٹ پہ بات نہیں کی اپنے اوتھ پہ نہیں گئے لڑائیاں پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب نے کی لیکن یہ خان صاحب تھے جن کو اتنا ملال تھا کہ ابھی وزیر آدم تھے اور یہ سائفر لے رہا دیا تو پھر ان کے سیکرٹری جو تھے پرنسپل سیکرٹری آدم خان ان کے جو سیکرٹری خارجہ تھے اور جو ہمارے سفیر تھے واشنگٹر میں ان سب نے جو گواہی دی اس نے ان کو پسا دیا انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی پبلک پاکستان کے سفارتکار ساری دنیا میں بدنام ہو گئے کہ ان سے کوئی بات کرو گے تو یہ تو پبلک چلی جائے گی مطلب وہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے اچھا اس کے بعد بھی ان کو بہت لوگوں نے یہ بات بتائی کہ آپ کس طریقے سے چل سکتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں سمجھا میں آپ کو بتاؤں آج انہوں نے جب سزا ہوئی تو پتا کیا کہا کہ لوگوں سے کہا وہ باہر نکلے یہ میسیج اب تک مجھے نہیں سننے میں ہے اچھا یہ عمران خان نے کہا جی کہا وہاں مارا ریپورٹر موجود تھا عمران عمران اسکر اس نے مجھے بتایا لیکن ان کے کسی ترجمان نے یہ بات نہیں کی یہ آکے کہہ رہے ہیں آٹھ فریوری کو آنا ہے باہر خان صاحب ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں زینی طور پر کہ باہر نکلو وہ اتوار کو بھی دیکھ چکے کتنے لاکھوں کروڑوں جو باہر نکلے تھے لوگ وہ ابھی تک گھروں میں واپس نہیں جا سکے ریلی میں ہی ہیں تو وہ آٹھ فریوری تک چلے جائیں گے میرا خیال میں خان صاحب کو اب سمجھنا چاہیے کہ مقافاتی عمل اسی کو کہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیں جس کے اوپر مرضی ڈال دیں لیکن سیاستدان راستہ لیتا ہے نواز شریف کو سزا ہوئی وہ پاکستان میں نہیں تھے وہ آئے اپنی بیٹی کے ساتھ اور جہاز سے پکڑے گئے اور مناظر بنائے گئے وہ نا پکڑتے وہاں سے وہ انہوں نے ائرپورٹ سے باہری آنا تھا وہاں سے بھی لے سکتے تھے لیکن دنیا کو دکھایا گیا خان صاحب کا تو ایک ہی تھا نا وہ جو اس دن پکڑا گیا تھا نو اس نو مئی کو بس اس کے بعد تو ختم ہو گیا اب آپ جھیل میں ہیں آپ کو سن رہے ہیں تو شاہ خانہ والا بھی اگر جج صاحب کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی ابھی اتصاب والے جو ہیں بشیر صاحب بشیر صاحب تو کام وہ بھی ہو جانا تھا کیونکہ ان کی بیگم صاحب کا آپ کو تو ٹویٹ میں دیکھنا تھا آپ نے آئی تنگ ایک پڑک کیا تھا اسی کیس کے بارے بھی آپ کہہ رہے تھے جی میں کہ میں کہہ دو چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں کیونکہ ہم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھ رہے تھے آپ نے یہ بریک پہلی کی تھی بھی ٹویٹر پہ یہی بات کی تھی کہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوٹ کی میں نے تو لوگوں سے یہ پوچھنا نا اپنے ریپورٹر سے اور وکیلوں سے کہ جی تری فورٹی ٹو کے بعد کیا ہوں تو آج اب جج صاحب کی طبیعت خراب ہوگی تو رک گیا وہ کل پہ چلا گیا عمران خان صاحب کا بیان بیگم صاحب کا ان کی ہو چکا ہوا بیان توشہ خانہ میں اب سائفر کب زمانت آئے گی پہلے یہ سارے کے سارے وقلاء کہتے تھے جی یہ تو دو سال کی سزا ہے جج کو موقع پہ دینی چاہیے تھی زمانت کیپٹن سفدر کو ایک سال سزا ہوئی تھی دو مہینے سترہ دن بعد زمانت ملی تھی تو اب خان صاحب کا بھی الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ قرآن سے ہوگا بھائی مطلب یہ نہیں ہے پولیٹکس کے تنازل میں پاور ان کے پاس ابھی تو وہ نو مئی کے کیسز موجود ہیں صحیح ہے ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کا ہے توشہ خانہ کا ہے بہرکت یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے نا پولیٹیکل راستہ جب نہیں لیا اور وہ صرف بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں جن کے اوپر چڑے میں ہیں جن کو غدار کہہ رہے ہیں تو نتیجہ صاحب نے بہرکت عزر صدیق صاحب بات یہ ہے خدا کا باستہ ہے تو آپ لائر قانون پہ نہ بات کیجے گا یہاں قانون کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ کتنا غلط کھیلا عمران خان صاحب نے خواہ وہ سائفر ہے خواہ وہ کچھ اور تھا آہ لانگ مارچ کے ذریعے ان کی تائناتی روک رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں نہیں عمران خان کل بھی صحیح تھا وہ آج بھی صحیح ہے وہ مرنے کے بعد بھی صحیح ہیں بہت شکریہ کہ عمران شاہ صاحب جب انصاف کا خون ہو تو معاشرے کا جنازہ نکلتا ہے میں وکیلوں والی بات نہیں کر رہا یہ میں سیاسی بات کی ہے آپ نے سارا کچھ بتا دیا کہ یہ لڑائی ہے تو پھر انصاف کی بات کیوں کریں گے ہم یعنی لڑائی کیا ہے محتدرداروں سے لڑائی ہے بڑی سیری سی بات ہے اور یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان نے غلطیاں کی کی کیا سیکھیں گے کیا مجھے بتائیے گا عمران خان کو تو لے کے آئے آٹی ایس بٹھایا اگست دو ہزار اٹھارہ میں اپریل دو ہزار انیس میں خواجہ عاصف صاحب خود بتایا کہ رابطہ ہو گیا پھر ہم نے دیکھا نواز شریف کو کیسے یہ نظام نکال کر باہر لے کے گیا چار سال وہ باہر رہے سارا کچھ دیکھتے رہے ہم سب بھول گئے کہ جناب روگ آرمی ہم گلبشن یادب بھول گئے ہم سر الالمیڈا بھول گئے ہم سجن میٹل بھول گئے ہم وہ سارا بھول گئے نواز شریف کو نکال کر یہاں سے باہر لے دیکھیں یہ ظلفکار علی بھٹو صاحب کی تاریخ دورائی جا رہی ہے میں چونکہ واحد شخص ہو جیسا ظلفکار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل کا ریکارڈ پڑا ہے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں عمران خان کی تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ اب نکال کے پبلک نہیں ہوگی وہ آج نوٹ کر لیجئے گا وہ ایک چار شیٹ ہوگی بہت سے لوگوں کی جیسے تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹ ظلفکار علی جس میں کیا کہا تھا we will eat grass and will not compromise ہینریک کسنجر میں نے تو پڑھا ہوگا ہے نا تین سو بیالیس کا سٹیٹمنٹ اور تین سو بیالیس کے سٹیٹمنٹ میں ظلفکار علی بھٹو کو بھی وکیل دستیاب نہیں تھا یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو ظلفکار علی بھٹو سے کس طرح وکیل چھیل لیے گے آج بھی وکیل چھیل لیے گے تو یہ یہ جو ٹرائل ہے نا جیسے ظلفکار علی بھٹو کو یاد رکھا جا رہا ہے نا نوازی بغیرہ احمق آدمی ہے اس کو کس نے یاد رکھ رہا ہے عمران خان عزر صاحب آپ آپ نے تیہ کر لیا ہے کہ عمران خان اس دنیا سے ان نیچرل طریقے سے سیاسی شہادت کر کے جائیں گے اور آپ لوگ ابھی سے اس بارے میں بہت خوش ہے میں ایک بات بتا ہوں جس طرح بھٹو صاحب چلے گئے آج بھی پیپلز پارٹی زندہ ہے تحریکی صاحب زندہ رہے گی لیکن میرے بھائی اے اظر بھائی آپ نے جواب دینا ایک بڑے ایک بڑے لیکن ایک بڑے یاد رکھیے گا یہ پارٹیاں اس لیے زندہ نہیں رہے گی کہ بھٹو صاحب چلے گئے تو اس کے بعد بھٹو صاحب کے نظریہ کو لے کے کوئی مزدور اٹھا کوئی ہاری اٹھا اور اتنی سٹرونگ پارٹی تھی چائنہ کی موزے تنگ کی کمیونس پارٹی کی طرح کہ پاکستان میں آج بھی وہ بھٹو کا نام ہے حالانکہ اس کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں وہ تو بھائی خاندانی منوسی کورپریشنز ہیں ان کے ویسے ان کے نام چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو وہ لیکجری بھی نہیں ہے تو عمران خان کو مار کے آپ جو آپ سوچ رہے ہیں پیچھے بچ رہے کچھ نہیں تیرے کے انصاف ابھی تو بات پڑی عمران شاہ صاحب دنیا کی کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو اب سزا دے گی زیادہ سزا دس سال یہ دے رہی تھی دے دی آپ نے نیاب نے کہا دے دیں گے موت کی سزا نہیں ہونے لگی اس کو اور یاد رکھی ہے کہ اپنا رنجہ رازی کرنا تھا کر لیا لنڈن پلان دیکھیں اب آپ اگر فیر کرنا ہے نا تو مریم سفدر کی اور نواز شریف کو بیان چلائیں لیول پلائنگ فیل اسی طرح جیل میں لے کے جاؤ اسی طرح سزا سناو اسی طرح ناہل کرو لفظ یاد ہونے چاہیے یہاں انصاف کا قتل ہو رہا یعنی خدا رہا میں تو اب وکیل کے آپ نے کہا مجھے وکیلانہ بات کرنے سے روک دیا میں اب سیاسی باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے مجھے یاد بتائیے گا کہ آپ تاریخ تاریخ زیادہ زیادہ دور جانے والی نہیں ہیں لیکن یہ میں آپ کے سینٹیمنٹ کا بلکل احترام کرتا ہوں اور آپ اپنے حساب سے بلکل صحیح بات کر رہے ہیں لیکن سینٹیمنٹ کی بات نہیں ہے سیاسی بات دیکھیں میں بتا رہا ہوں forget about مریم نواز یار میں آپ کو ایک بات بتا ہوں there is مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جہاں سٹیٹ کی انٹیگریٹی آئے ہیں ان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا اب جواب یا آپ غلط ہے بھی دور کر لیں اب جواب لے لیں ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے میں آپ سے آپ بھی جواب دے رہے میں کہیں نہیں جا رہا سر ایک بات تو کمپلیٹ کر لوں پھر آپ نے جواب دینا ہے ان کو فائدہ ضرور ہو رہا ہے I agree with you ان کو سارا فائدہ ہو نہیں ہے جب وہ ریاست سے لڑ پڑے عمران خان صاحب پارٹی فارق ہو گئی ان کی اور ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آری اس بات کی تو اندون لیگ کو فائدہ ہونا ہے پنجاب بھی اور آپ کو مجھے فائدہ ہونا ہے آپ فرمائے جی فرمائے میں بتاؤں آپ کو نواز شریف نے کہا تھا میں لکھے دیتا ہوں مزیری عظم بن رہا ہوں ہم مجھے اب مجھ سے اب قانونی بات کریں گے میں چیلنج کرتا ہوں آج تک منی ٹریل نہیں آ سکا مجھے عمران خان صاحب نے دوزار تیرہ میں کہا تھا میں لکھے دیتا ہوں میں پرائیم میسٹر بن رہا ہوں لکھا ہوا پڑھا ہے میرے پاس دوزار تیرہ میں بھی کہا تھا میں لکھے دیتا ہوں پرائیم میسٹر وہ کونفیڈنس ہوتا ہے لیڈر کا مجودہ کونفیڈنس یہ ہے مجودہ مجودہ کونفیڈنس یہ ہے پاکستان کی سب سے پاکستان تحریک انصاف ہے آپ سروے کروالے دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے گا کہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت کون سی ہے وہ ٹھیک ہے میں آپ سے اگری کر لیتا ہوں چلیں میں آپ سے اگری کر رہا ہوں اس کا فائدہ میری ایک بات سنیے گا میری ایک بات سنیے گا کہ پچھتر سالہ تاریخ میں پاکستان کہاں گیا یہ پچاسی کے پروجیکٹ نے پاکستان کو دیا گیا آج پاکستان کھڑکا ہے میرے عزر بھائی عزر بھائی آپ ٹھیک آپ ایسی باتیں کریں جو میں ڈینائے کریں نہیں سکتا لیکن آپ عمران خان صاحب کی ذمہ داری اس سے نکال رہے ہیں عمران خان کو دوزار ٹھارہ پتا نہیں تھا کہ یہ پچھتر سالہ تاریخ ہے جب کندے پہ میں صرف دو منٹ دے رہی جائے گا سنیے گا دیکھیں بڑی سی بات ہے جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن تھی سر عمران خان صاحب نے تو نہیں نا سب نے کی نا اور پھر جنرل کمر جعوید باز صاحب نے دوہزار اٹھارہ میں جو کہا دوہزار انیس کے اندر جو کہا اس کے بعد پھر ثابت ہو گیا ساری اب کو ڈاؤٹ رہ گیا جو ووٹ کو عزو دو کا نعرہ لگاتے تھے میں تو بات بڑی سیدھی کر رہا ہوں کہ کسی جگہ تو سیاسی جماعتوں کو واپس آنا ہے نا میں میں پانچ جون دو ہزار انیس سے کہہ رہا ہوں پانچ جون دو ہزار تئیسے کہہ رہا ہوں بساکے پاکستان کر لیں نکل آئیں سے سر آگیا پوائنٹ میں صرف ایک بات ختم کر دوں آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں ملک کو چلنے دیں پھر دیکھ دیں کیا اچھوڑے سر آئین قانون ہے اس ملک کے اندر آپ جب ریاست سے بالاتر ہو کے جنگ میری ایک بات سنیں جنگوں میں آئین و قانون نافذ ہوتا ہے یاں پہ انڈیا پاکستان کی سیالکورٹ پہ جنگ لگی ہو میری بات تو سننے سر میری بات تو سننے یہاں پہ انڈیا پاکستان کی جنگ لگی ہو سیالکورٹ لاہور بارڈر پہ اور آپ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ پیٹشن دائر کر رہی ہے کہ جناب یہ تو کتنی ہیمن کیجولٹیز ہوگی یہ نہیں ہوتا سر جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا جب آپ نے حلف لے کے نوجوانوں کو تیار کیا فوج کے خلاف مرنے کے لیے اس وقت رول آف لاہ نہیں تھا تو اب مخالف جو ہے آپ نے لیڈر کے ساتھ جو کر رہے ہیں جو آپ نے رول آف لاہ کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے نہیں مجھے نو مہی سے پہلے لے گیا ہے نو مہی سے پہلے کون سی جنگ تھی مجھے یہ بتائیں میں آپ پر لے آتا ہوں میں آپ کو آن جہاں میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں باقی لوگ ازر بھائی آ رہا ہوں آپ کے ساتھ ہی ہیں ابھی مزرباز صاحب پلیز آپ کا آپ کی سوال پرٹرنٹ ویسے تو آپ جو چاہے بولیں اس فیصلے کے اوپر سوال پرٹرنٹ یہ ہے کہ اس فیصلے کا عمران خان کے ووٹر سپورٹرز کو آٹھ فروری کو فائدہ ہوگا